and assalamu alaikum welcome to aach pakistan with me صدرہ اقبال اکثر لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ صدرہ how do you stay in your bubble یعنی everybody has an opinion about everything you do in life اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو you know problem ہوگی زیادہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو workaholic کا label لگے گا کم کام کر رہے ہیں تو آپ کو سستی اور کاہلی کا label لگے گا یعنی لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہیں اگر آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو اس میں کیلے نکالیں گے اگر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے تو آپ پہ تنقید کریں گے لیکن پھر ایک فلسفیانہ سی بات ہے کہ آپ کا جو بھی زندگی کے حوالے سے perspective ہے opinion ہے چیزوں کے بارے میں آپ اتنی رائے قائم کرتے ہیں یا زندگی میں فیصلے لیتے ہیں اس میں 80% دوسرے لوگوں کی رائے اور contribution شامل ہوتا ہے چاہے آپ اس کو consciously سوچیں یا آپ کو یہ subconsciously آپ پہ effect کر رہی ہوں یعنی بچپن سے جن چیزوں کو آپ نے اپنے محول میں نوٹس کیا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی شخصیت میں سرائیت کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں awareness حاصل کرنا بڑا اہم ہے تب ہی ہم سمجھتے جب ہیں کہ جی میں اپنے فیصلے اپنے طریقے سے لیتا ہوں میں خود مختار ہوں کیا آپ واقعی independent ہیں آئیے ان تمام چیزوں کو ذرا لے کر چلتے ہیں لیکن سب سے پہلے جب ہم نے یہی سوال لوگوں سے کیا کیا پبلک اپنین لیا تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کہا سب لوگ کہیں گے ابھی بھی ہم یہاں پر آئیں گیٹ اپ ہے تو افکورس یہاں پر تھوڑی بہت ٹیپیکل سوچ آ جاتی ہے لوگ کہ یہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا کیا کر رہی ہے کیونکہ میں ایزا ڈانسر بات کر رہی ہوں تو افکورس اس میں بھی کافی سارے لوگوں کی ٹانٹ وغیرہ آئیں گے جب آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں گے نا لائف میں تو تب ہی چیزیں اوورگم ہوتی ہیں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یار میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا میں اس بار میں کہوں گے کہ جب جن لوگوں کو خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ان کو سوچنا چاہیے کہ اصل میں جواب دے ان کو لوگوں کو انہی ہونا ہے یا تو اپنے آپ کو ہونا ہے اور یا حالہ تعلق ہونا ہے میرا کام ہے آرٹ کے ہوں تو تھوڑی بہت باتیں ہو جی کیونکہ تھییٹر میں آپ انڈنگ نہیں کر سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز سوچنا چاہیے ٹھیک ہے ایک ہماری کمیونٹی کے لحاظ سے جو پرابلم کریٹ ہو رہا ہے لیکن اگر آپ اپنے خودعتمادی پیدا کریں گے تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں لوگوں کو کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے اگر آپ کوئی بھی موٹو رکھتے ہیں آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ٹریک پر اپنے گول پر چلنا ہے اس چیز کی پکر نہیں کریں جی جناب جو کہ آرٹس کانسل کے یوت فیسٹیول میں پارٹسپیٹ کر رہے تھے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی راہ خود بنانا چاہتے ہیں لیکن زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ جب ہمیں یہ بات امپاک کرنے لگتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں آپ یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ان کی بنائیوی رائے میں سے کونسی چیز آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے مثال کے طور پر ہم اس بات کا تکیہ دوسرے پر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ججمنٹل سوٹ سے ہمیں تکلیف ہوگی ان کی اپروول کی والیڈیشن کی ہمیں ضرورت ہے شاید وہ ہمارے بارے میں منفی رائے بنائیں گے تو یہ غلط بات ہو جائے گی لیکن اس منفی رائے سے کہیں نہ کہیں آپ خود ریزونیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے تب ہی آپ کانشیس ہوتے ہیں کوئی خاص لباس پہن کر کوئی خاص طریقے کار اپنا کر یا کوئی رول توڑ کر اگر آپ کے گھر میں رول ہے کہ جی لڑکیاں ایکس وائی زی نہیں کرتی ہیں عالی تعلیم حاصل نہیں کرتی ہیں یا نوکری نہیں کرتی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ خوف یہ چیز آپ کے اندر بھی موجود ہے تب ہی تو وہ آپ کو ریزونیٹ کر رہے ہیں یعنی کئی دفعہ لوگ آج یہ بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارے سوشل فیبرک کی ہمارے معاشرے میں اتنی منفی جو رجحانات ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ہر رول کو توڑنے کی کوشش کی ہے یعنی لوگوں کا خیال ہم نے نہیں کیا معاشرے کا خیال ہم نے نہیں کیا کیونکہ اس میں کئی چیزیں اچھی بھی تھیں سو لیٹس ڈسکس تاہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں میوش سید جو کہ ایک بزنس کنسلٹنٹ ہیں اس کے علاوہ کوپریٹ ٹرینر بھی ہیں پھر اس کے علاوہ ہم آئے ساتھ ہمارے کراچی سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن بن مبین آپ بھی مہرے نفسیات ہیں مانیجنگ ڈریکٹر ہیں آدھر کراچی سائیکی آٹریک ہاسپٹل بہت شکریہ عبد الرحمن آپ کی موجودگی کا آروسہ خان ہمیں جوائن کر رہی ہیں جت کا تعلق سوشل میڈیا کے ایک فورم ڈیلی پاکستان سے ہے جس میں وہ ہوسٹنگ کے فرائز میں باتی ہیں بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا آروسہ سب سے پہلے اگر ماوش گفتوبو کا آغاز آپ سے کروں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ زیادہ امپورٹن شاید پچھلی جنریشن کے لیے تھا یعنی ہمارے بزرگوں کے لیے تھا آج کافی حد تک ہمارے لائف سٹائلز ہماری زندگیاں انڈیویجولسٹک ہو گئی ہیں تو کیا ابھی بھی ہم خیال کرتے ہیں اس بات کا کہ لوگ کیا کہیں گے یا ہم مادر پہ در آزاد ہو چکے آج کل مکمل تو مادر پہ در آزاد نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ہم ہمارے کلچر اور کچھ اس طرح سے ہمارا سوشل سیٹ اپ اس طرح سے کہ ہم فیملیز میں رہتے ہیں تو ایک بات آپ نے جو شروع میں ایک پریامبل بنایا ہے اس میں بہت اچھی کہی کہ ہم عام طور پر لوگ کیا کہیں گے میں اسی وقت کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ ہم کمپلائی نہیں کر رہے سو سائیٹی کے نورم سے لیکن جو فیر اف پبلک اپینین ہے وہ ایک انسان کا انیٹ فیر ہے وہ ہر شخص کو ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے اپرووول کے لیے ویلیڈیشن کے لیے ضرور لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم لاک کہنے کہ جی ای ڈونٹ کہر میں تو اپنا کماتی ہوں اپنا کھاتی ہوں میں انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں فیر اف پبلک اپینین ہم سے بہت ساری دفعہ وہ چیزیں کرواتا ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن جس فور در سیکھ کہ لوگ کیا کہیں گے میں کروں گا تو کیا سوسائیٹی مجھے ایکسپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی ہم یہ ضرور کرتے ہیں فرق آ گیا ہے پہلے زیادہ ہم concern ہوتے تھے کہ وہ ادھر تھنکنگ about us مگر وہی تمام لوگ جب بڑے ہوئے بوڑے ہوئے انہوں نے ریالائز کیا کہ بہت سارے کام جو ہم نے نہیں کیا اپنے پوری زندگی آج ہمیں اس کا پچتاوہ زیادہ ہے تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی کہنا تھوڑا کم کر دیا اور بچے بھی زیادہ انڈویجولیسٹک مائنڈسیٹ کے ساتھ ہیں لیکن مابش is it necessarily a bad thing میں اس کو گفتگو کو دوسرے انگل سے بھی لے کے چلنا چاہتے ہوں کہ ہمیشہ جو کچھ دکھیا نوسی چیزیں تھی جس نے بہت سارے خوابوں کو چکنا چور کیا بہت سارے دروازوں اور راہوں پہ پابندیاں لگائیں تالے لگائیں کہ مثال کا طور پہ جیسے میں نے بھی ابھی آپ کو مثال دی کہ پروفیشنلی چیزوں کو پرسو نہ کریں لڑکیاں شادی کے بعد یا عالی تعلیم حاصل نہ کریں کیا کرنا ہے ان کے تو ہمیں صاف صاف منفی اثرات نظر آتے ہیں لیکن دوسری جو قدرے تھی یعنی خاص طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے اپنے چیزوں کے پہناوے کو دیکھ لیں کھانے پینے کی چلنگ کو دیکھ لیں جو ہمارے اخلاقیات ایک تریڈیشنل سوسائٹی کی سمجھی جاتی تھی پہلے کئی چیزیں ہم اس خوف سے کرتے تھے کہ ہم جس محلے میں رہتے ہیں جن لوگوں کے جو لوگ ہمارے اردگرد ہیں وہ کیا ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کریں گے سوشل بوائکاٹ نہ ہو جائے ہمارے بارے میں منفی رائنا ہو جائے لیکن جب ہم نے ان چیزوں کو اپنے پرسپیکٹیو سے نکال دیا تو has it really served us if you look at our lifestyles today it definitely has served us میں اس طرح بات کروں گی کہ ہم پہلے یہ بھی دیسیشن کہ ہمارے بچوں نے آگے کیا پڑھنا ہے ان کی کس خاندان میں شادی ہوگی ان کی پسند کی شادی ہونے دینی ہے نہیں دینی وہ تک ہم ان چیزوں کو بدنظر رکھتے کہتے تھے کہ تایا ماہین نہ کر جائیں جس ہم خاندان سے ہیں وہ نہ ہو جائے جا اپنے بات کی محلے کی ہمارے یہ بھی کہا جاتا تھا اگر کوئی لڑکی کوئی نوکری کرتی ہے تو ہمارے محلے میں پسند نہیں کیا جاتا لڑکیوں کا مغرب کے بعد واپس آنا جو کہ اس فیملی کا لینا دینا نہیں ہوتا تھا باقی محلے کے افراد سے تو جو اب تھوڑا سا ہم نے ان چیزوں کو push back دیا ہے in a way ہمارے اپنے mental peace کے لئے بھی بہتر ہوا لیکن اس کی ایک ڈاؤن سائیڈ ہے کہ ہم نے ہوتا یہ کہ جب ہم جیسے سپرنگ کی مسالہ آپ اسے بہت دبائیں گے جیسی چھوڑیں گے وہ زیادہ زور سے اچھلتا ہے تو سمیلرلی جب ہم نے ایک چیز کو بہت نیگٹیبلی امپوس کیا تھا تو ہم اس سے ایک ہوتا ہے نی کہ اب تن درمیان کی راہ نکالتے ہیں بہت سکرکلی امپوس کیا تھا یعنی ہم نے بہت رجٹ ہو گئے تھے تو ہم جب نکلے ہیں تو ہم بلکل باغیانہ سوچ کے ساتھ نکلیں کہ I don't care what other people are thinking جو کہ again وہ بھی غلط ہی ہے اچھے اس میں ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے عبدالرمان یہ میں آپ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی کہ کیا یہ پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کو پہلے ہم بڑا دھرا کر رکھتے ہیں کہ فیملی کیا سوچے گی اببو کو شکایت ہو جائے گی لیکن جب وہ پہلی دفعہ جھجک ختم ہو جاتی ہے آپ ایک دفعہ لیٹ آگئے اور اس کے بعد آپ نے اپنے لئے سٹینڈ لے لیا تو اس کے بعد کیا دوبارہ وہ so called deviant behavior آسان ہو جاتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پہلی دفعہ کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے مگر ایک دفعہ جب بندہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ جھجک پہلے سے تو کم ہو جاتی ہے مگر آپ exactly کس بارے میں یہ پوچھ رہی ہیں یعنی کسی بھی چیز میں اگر آپ لیٹ آنے کی بات کریں یا یہ جو ایک سلسلہ بنتا ہے جو so called norms کو break کرنے کا rules کو break کرنے کا یا جو so called assumed deviant behavior ہے کہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا آج ہوگا اور اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ہمارے ہاں گھر میں کھانا ہمیشہ گھر میں پکتا ہے آپ نے باہر سے منگا لیا ہمارے ہاں گھر کی خواتین ہی گھر کا کام کرتی ہیں آپ نے help رکھ لی تو پہلی دفعہ یہ مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں بس جی لے لیا تو سٹینڈ لے لیا آپ تو چیزیں بدل گئیں ہیں ہواوں کے رخ بدل گئیں اب اس کو ایکسپٹ کریں بلکل پہلی دفعہ سب سے مشکل ہوتا ہے بہت سارے سرکمسٹینسز ہیں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں کہ آپ کا جو معاشرہ ہے آپ کے گھر والے ہیں کتنے فورد کمیگ ہیں کتنے ویلکومنگ ہیں چینج کے لیے کچھ جگہوں پہ بہت سختی ہوتی ہے تو وہ پہلی دفعہ بھی کوئی نہیں کر پاتا جیسے مثال جہیز کی مثال میرے خیال سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہیز دینا جو ہے وہ ایک نورم ہے اب جو نہیں دیتا اس کو بڑی عجیب سی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے بہت نیچ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے تو کسی فیملی کا کسی بندے کا اس رواج کو توڑنا بہت مشکل چیز ہے مگر ایک دفعہ کوئی کر دے تو یہ وہ ایک کیا کہتے ہیں اچھی پرمپراج چل پڑتی ہے مگر یہ بہت کم لوگ ایسا کر پاتے ہیں اچھے اس میں دوبارہ اسی اریجنل پوائنٹ پہ آنا چاہیں گے کہ دیکھیں جب ہم ٹرڈیشنز کو توڑنے کی بات کریں کیونکہ لوگ کیا کہیں گے بیسکلی ایک معاشرے میں روایات کو قائم کرتا ہے کہ ہمیں ایک سوشل ہمارا جو سٹرکچر ہے جو رائے ہمارے بارے میں منفی ہوگی لیکن اس میں دونوں چیزیں ہو رہی ہیں اس میں اچھی روایات بھی ٹوٹ رہی ہیں اور بری روایات جن کو پراببلی ہمیں فارگو کر دینا چاہیے وہ تو زائل ہو ہی رہی ہیں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اروسہ جو اچھی روایتیں ختم ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یعنی جو کمپیشن تھا جو احساس تھا ایک دوسرے کی ذمہ داری لینا تھا یعنی محلے میں صرف ایک دوسرے کی پہراداری تو نہیں ہو رہی تھی بلکہ ہمیں یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں کوئی غم کا موقع ہے کسی پر کوئی مشکل آئی ہے تو ہم کنسرنڈ ہوتے تھے ایک دوسرے کے بارے میں پتا ہوتا تھا آج ہم اتنے انڈیویجولسٹک ہو گئے ہیں ہم اتنا ہم بے پرواہی کی طرف چلے گئے کہ ہمیں نہیں پرواہ کرنی کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں کہ ہم ایک دوسرے سے شیئر کرنا بھی تو چیزیں ہم نے ختم کرتی ہیں جی عروسہ ہماری سوسائٹی میں بہت سے ایسے رولز بنائے گئے ہیں جو کہ بلا وجہ ہے اور جن کو میرے خیال سے فولو کرنا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے بیسکل جب ہم ان رولز کو فولو نہیں کرتے اور ان رولز سے باہر جاتے ہیں تب لوگ ہم پہ انگلے اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ جب ہم ان رولز کے اکارڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارے پہ انگلے اٹھائی جاتی ہے دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم لوگوں نے ہمسائیوں کو پوچھنا بند کر دیا ہے میرے خیال سے تو ہم نے آج کل اپنے مہباب کو پوچھنا بھی بند کر دیا ہوا ہے اپنے بہن بھائیوں کو پوچھنا بھی بند کر دیا ہوا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں یا پھر ہم لوگ اتنے خودگرز ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ ساری چیزیں جو کہ ہم شروع سے فالو کرتے آ رہے ہیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں اپنے بڑوں کو ان سے ہم بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں اچھے اس پہ میں کہوں گی لوگوں کے اگر ہم بات کر رہے گے تو لوگوں کا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے اگر لوگوں کے کام چلنے گے اچھا اور ان سا یہ ڈیفر کرے گا اپنین لوگوں کا آپس میں ہاں جی تو کئی دفعہ یہ جو آپ کا ریاکشن آتا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں آتا کہ آپ آپ اپنے آپ کو خودگرز سمجھ رہے ہیں یا باغی سمجھ رہے ہیں یہ کافی عرصے کی سپریشن کے بعد جب دباوہ غصہ ہوتا ہے وہ بھی نکل کر آپ کا سامنے آتا ہے جس کے بعد آپ کہتے ہیں جن لوگوں کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں یا جن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں یہ انفلوئنس آ رہا ہے انہوں نے کبھی ہماری مدد تو کی نہیں موش کبھی آپ نے اپنی لائف میں یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ جو اندیکھے لوگ جن کے ہم خوف میں مبتلا رہتے ہیں ایونچولی آپ کا حصہ اور آپ کی تکلیف اتنی بڑھ جائے کہ آپ کہیں کہ یار یہ کن لوگوں کے حوالے سے میں سوچ رہی ہوں انہوں نے آ کے مشکل میں میری مدد تو کبھی نہیں کی یہ آپ نے بہترین بات کیا کہ مدد تو کبھی نہیں کی کیونکہ ہم عام طور پر ان لوگ کو ویلیو کرتے ہیں یا ان کا خیال کرتے ہیں کسی بھی کوئی بھی ڈیسرشنل لیتے ہوئے جو ہمیں بتا ہوتا ہے کہ یاری میرے برے اچھے برے وقت میں میرے ساتھ کھڑاتا اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان والے ہو گئے سوسائیٹی ہو گئی محلے والے ہو گئے ان کا کام سے باتیں بنانا ہے ان کو صرف یہ نظر آ جاتا ہے کہ بیٹی کتنے بجے گھر واپس آ رہی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ بجلی کا جو بل ہے وہ باپ پے کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے یا اگر والدہ بیمار ہے تو دواؤں کا خرشہ کہاں سے پورا ہو رہا ہے ان کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک لڑکی ہے صبح تیاروں کے نکلئے اور وہ شام میں مغرب کے بعد گھر آتی ہے تو یہ جو آپ کا کوئی بھی ریاکشن ہوتا ہے وہ ایک دن کا تو ہوتا نہیں ہے آپ نے وہ سالوں یہ چیزوں observe کی ہوتی ہیں یا اپنے پیرنٹس کو بھوگتتا دیکھا ہوتا ہے کہ بھوگتت رہے ہیں تب جا کے آپ یہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اس وقت اب آئیٹ کر رہے ہوتے ہیں when you're not financially independent or you're not grown up لیکن آپ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب میری بار یہ آئے گیا جب مجھے موقع ملے گا تو میں پھر یہ سب کچھ نہیں سنوں گا اور عام طور پر ہم اسی وقت ریبیلیس ہوتے ہیں یا لوگوں کا خیال کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ برے وقت میں ہمیں اسے کوئی نہیں کھڑا I'm on my own میں independent ہی ہوں تو جب میں ہوں ہی اکیلہ تو پھر مجھے اس بات کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں صحیح اور یہ اکیلے پین کا احساس کیوں ہوتا ہے کیا واقعی عبدالرحمن صاحب آپ نے نوٹس کیا ہے کہ جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں جو لوگ یہ for example یوں ایک طرح سے جن کا خوف ہوتا ہے چاہے یہ خاندان کے بڑے ہیں یا محلے کے بڑے ہیں یہ واقعی helpful نہیں ہوتے یہ بھی صرف سخت مزاجی کے ساتھ اپنی judgment پاس کر رہے ہیں دیکھیں society کے جو norms ہوتے ہیں اس سے break out کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے بھی لئے اور یہ norms ہوتے ہیں ان میں سے کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں basically logical نہیں ہوتے ہیں کچھ آپ کے مذہب سے تھوڑا سے اخص کر کے generation میں تھوڑا change جن ہو کے بن جاتے ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ adopt کر لیتے ہیں تو اس سے break out کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور ہم کیسے بھی ہوں ہم بہت ڈڑتے ہیں کہ لوگ ہر انسان جو ہے وہ محبت چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو لوگ پسند کریں اس کی value ہو اور اس سے لوگ impressed ہو کسی نہ کسی level پہ conscious یا unconscious level پہ تو اس سے break out کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو نہیں I'm trying to explore the need for breaking out دیکھیں اہم یہ بھی ہے یہاں پہ جاننا کہ وہ کون سے situations ہیں وہ کون سی چیزیں متحرک آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس سیناریو سے break out کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو ایک disconnect feel ہو پہلے لوگ سماج کی جو اصول ہیں ان سے abides لیے کرتے تھے کہ اچھے برے وقت میں یہی لوگ آپ کا ساتھ دیں گے لیکن آج یہ لوگ صرف judgment پاس کرتے ہیں لیکن وہ جو ساتھ دینے والا point ہے وہ کہیں نظر نہیں آرہا یعنی صرف اور صرف یہ کہنا کہ تحمت لگا دینا ایک judgment پاس کر دینا فیصلہ سنا دینا کہ یہ نہیں ہوتا آج کی جنریشن اس فیصلے پہ آپ پہ سوال بھی کرے گی کہ ایسا کیوں تباہ کے پاس جواب نہیں ہوگا صرف اور صرف آپ یہ کہہ دیں گے جی پرمپرہ یا روایت ہے تو کوئی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہے آئیے ان کی بات سنتے ہلو اسلام علیکم مجھے لگتا ہے آپ کی جو دکھاوا دل ہے اس کی وجہ سے پورے پاکستان کو یہ کل پورا بلیک آؤٹ کرنا پڑا ہے آپ روز صبح مجھے کہتے تھے آپ کیاں لائٹ نہیں ہے کل ہمارے پورے پاکستان میں لائٹ نہیں تھی آپ بتائیں لائٹ آ رہی ہے پہلے بتائیں آپ سنے تالک گئے یہ ساتھ بجے تو رات پہ تو صبح کیا تھا نو بجے آئی ہے صبح پھر چلی گئے یا بھی آئی آپ کیابل نہیں ہے دیکھیں یہ اللہ میانا آپ کو بتایا کہ دیکھیں پہلے آپ جو گلا کر رہے تھے کہ دیکھیں لائٹ نہیں ہوتی لائٹ نہیں وہ آ جاتی تھی اب آپ کو لمبا والا بریک ڈاؤن دیا تو آپ کو قدر محسوس ہوئی ہوگی صحیح ہے اچھے بتائیے لوگ کیا کہیں گے ہم اس بات سے کیوں ڈڑتے ہیں صدر اقبال صاحبہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو بھی فیصلہ ہم اپنے ضمیر کے ساتھ کریں صحیح جب آپ کا ضمیر کسی بات پر مطمئن ہو جائے ساری دنیا جو کہتی ہے کہہ جائے وہ ایک دن جوٹھی ثابت ہوگی صحیح صحیح ثابت ہوگی لوگ کچھ بھی نہیں کہتے یہ تو نہ زندہ رہنے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں جب پاس میں کہتے ہیں بڑا اچھا تھا جب زندہ ہو تو اس کو اتنی عذیت دیتے ہیں بچارہ کوئی بھی طرفتا رہتا ہے یہ ہم لوگ نہ کسی کو زندہ رہنے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں مر گیا کہتے ہیں بڑا اچھا تھا اب زندہ ہے تو کہتے ہیں ویسی ہے ویسی ہے جیسے کسی نے کہا تھا اکرم قریشی صاحب کہ پاکستان میں کسی بھی شعبے میں لیجنڈ بننے کے لیے اور پذیرائی حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے پوست یومسلی مرنے کے بعد آپ کو سب یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ بہا کیا بڑا فنکار تھا کتنا بڑا یہ لوس ہو گیا ہمیں دیکھیں آپ نے جو فوت ہو گئے تھے کیا نام موجود کا نام بھول گیا آپ ماجر جھانگیر صاحب کی بات کر رہے ہیں نہیں وہ ہمارے بڑے اچھے جو نہیں تھے وہ جو میڈیا جسی کیوں پہ ہوتے تھے پتہ دی نام بھول گیا آمی لیاقت صاحب کی بات کر رہے ہیں کمی زمدی کے ممبر بھی تھے آمی لیاقت صاحب کی بات کر رہے ہیں آمی لیاقت صاحب کی بات کر رہے ہیں کتنا ٹیننٹ والا آدمی تھا دھیل سے بھی ادا تھا دنیا سے بھی ادا تھا اور آپ نے اسے کیا سلا دی صحیح کس طرح دنیا سے مارا ہم لوگوں صدر اکبال صاحب یہ بڑے ظالم ہیں اور ظالموں میں زندہ رہنا آیتا ہی ہے جیسے درندوں میں زندہ رہنا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ آکرم صاحب یہ بات کرنے کے لیے روسا جی آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی ایک مہاورہ بڑے بورے یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن بولنے والے کی اور خاص طور پر جو لفظوں کے تیر چلانے والے لوگ ہیں ان کی زبان نہیں روکی جا سکتی پکڑی نہیں جا سکتی تو پھر ہم کیا کریں اس کو دل پہ لینا کیسے روکیں وہ آپ نے وہ بھی مہاورہ سنا ہوگا جس میں وہ باپ بیٹا اور ایک گدھا بھی ہوتا ہے تو وہ سٹوری تو خیر وہ ایک مہاورہ تو بہت مشہور بھی ہے کہ اس میں باپ اگر گدھے پہ بیٹھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے کہ بیٹا پیدل چل رہا ہے بیٹا گدھے پہ بیٹھتا ہے تو تب کہا جاتا ہے بیٹا چل رہا باپ چل رہا اور بیٹا گدھے پہ بیٹھا اور اگر دولوں بیٹھ جاتے ہیں گدھے پہ تو کہتے ہیں کتنے ظالم ہیں دولوں گدھے پہ بیٹھ کے اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں تو بیسیکلی ہماری سوسائیٹی وہ باپ بیٹا اور گدھے کے گرد گھومتی ہے دوسری اگر بات کی جائے کہ لوگ دل پہ لے لیتے ہیں تو جب آپ باغی ہوتے ہیں تو پھر آپ نے دل پہ کیا لینا پھر تو دل پہ لینا بنتا ہے فیکن سب میں اتی حمد نہیں ہوتی نا روسا کئی لوگ واقعی لوگوں کی ایک کہیوی بات کی وجہ سے چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ سسرال میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ نوکریاں کئی لڑکیاں چھوڑ دیتی ہیں اسی طرح اگر ایک مرد نے باہر جا کے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن گھر والے دنیا والے فیملی والے کہیں کہ ہائے بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہو کئی ایسے نوجوان بھی ہیں جو ایسی اپورچنٹیز کو ضائع کر دیتے ہیں تو ہر کوئی تو باغی نہیں ہوتا ہر کوئی تو ان چیزوں سے ایفیکٹ ہونے والے لوگ بھی تو موجود ہیں تو اس پہ تو پھر ہمارے پیڑنٹس کو یا ہماری فیملیز کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ اپنی فیملی کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے کہ وہ ان کی وجہ سے اپنے کریئر کو چھوڑ رہے تو وہاں پہ پھر سوسائیٹی کا اور فیملی کا بندہ ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے اس کی کوئی زیادہ میں دور کی مثال نہیں دوں گی میں خود بازہ تھے اس کے بہت بڑی زندہ مثال ہوں میں جو کہ پتھان فیملی سے بلونگ کرتی اور میری فیملی میں یہ علاو نہیں تھا کہ آپ ٹی وی پہ آئیں تو میں جب ٹی وی پہ آنے کے لیے میں نے ایک فیصلہ لیا تو میں اس کے لیے باغی ہوئی تھی اور مجھے بہت سارے اشیوز کا سامنا کرنا پڑا تھا میں لاہور سے بلونگ نہیں کرتی تو یہ ایک بہت بڑی ہے لیکن جب آپ بن جاتے ہیں یا آپ کچھ کر لیتے ہیں یا آپ اپنا کریئر بنا لیتے ہیں تو پھر وہی فیملی جو آپ کو نہیں بلا رہی ہوتی یا وہی رشتہ دار جو آپ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بات میں ان لوگوں کو ریالائز ہوتا ہے کہ ہم غلط تھے تو ہمیشہ بڑے بھی ٹھیک نہیں ہوتے میں تو یہ کہوں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ بزرگ ٹھیک کہتے تھے روسہ جی لیکن اگر اسی مثال کو میں لے کر آگے بڑھوں آپ مجھے بتائیے کہ سب کو تو آپ قائل نہیں کر پائی ہوں گی یعنی کچھ لوگ تو ابھی بھی نراز ہوں گے فیملی کے آپ سے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتی ہیں نہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا بس یہی ہے کہ وہ نہیں بلاتے تو ٹھیک ہے بٹ وہ لوگ میرے جب میں سٹرگل کر رہی تھی تو وہ اس میں میرے ساتھ تو نہیں تھے جو لوگ میرے ساتھ نہیں تھے یا جو لوگ میری حوصلہ افضائی نہیں کر پا رہے تھے وہ آج بھی میری حوصلہ افضائی نہیں کرتے تو جو لوگ آپ کی حوصلہ افضائی نہیں کر سکتے بسیکلی وہ آپ کو آگے بڑھنے سے آگے بڑھنے سے روکتے ہیں تو میرے خیال سے کہ ایسی چیزیں سوسائٹی میں ہوتی ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ غلط ہیں کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا یا پھر ان کی ایک زید ہوتی ہے وہ اپنی اس زید سے ہارنا نہیں چاہتے ہوتے بلکل سیکلی اچھے یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارا جو ہماری جو رائے ہے ہمارا جو اپنین ہے ہم اس کے قیدی بھی بن جاتے ہیں اگر سائی زندگی آپ نے ایک چیز کا پرچار کیا ہے تو پھر آپ کے لیے اس موقف سے پیچھے ہٹنا بھی مشکر ہو جاتا ہے لیکن کئی لوگ گلیٹنٹلی پیچھے ہٹتے ہیں یعنی کچھ رولز وہ دنیا کے بچوں کے لیے اور دنیا والوں کے لیے بناتے ہیں لیکن وہی رولز توڑے جاتے ہیں ان کے اپنے گھر میں یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ ہر فیرون کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موسہ رکھا ہے تو it's very important to look at things in that perspective as well ایک چھوٹا سا break لیتے ہیں بات کو ہر رول کو ہر فیصلے کو رد کر دیتا ہے ایک چھوٹا سا break and we'll be right back ایسے جی لوگ کیا کہیں گے یہ ایک سوالیہ نشان ہر جنریشن کے سامنے بھی ہوگا کیونکہ ہر وقت جو تبدیل ہو رہا ہے نئی قدریں آ رہی ہیں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوئی بھی ڈوائس یا انوینشن آپ اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو لیپ ٹاپ ہو یہاں تک کہ آپ کا بلینڈر ہی کیوں نہ ہو آپ کا مایکروویو ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے ساتھ ایک کلچر لے کے آئے گا اور وہ آپ کے گھر میں آپ کے محول میں تبدیلی پیدا کرے گا پہلے شاید سب لوگ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے کیونکہ کھانا ایک ہی بار گرم ہوتا تھا روٹیاں اسی وقت تازہ پکتی تھیں ایک رواج تھا کہ سب نے دوپہر میں ساتھ ہونا ہے تو آپ کے ایک تریڈیشنز تھے but today thank you ریفریجیریٹر thank you مایکروویو thank you فود پینڈا کہ آپ اپنی مرضی سے چار لوگ ہیں تو چار الگ الگ اوقات پہ کھانا کھایا جا رہا ہے اور ہر جنیریشن کے سامنے ایک جارنگ چیلنج یہ آئے گا کہ زندگی جیسے آپ نے اپنے بچپن میں گزاری جو آپ کے بڑوں نے دیکھی اس سے بہت مختلف اور یہ چینج بہت تیزی سے آ رہا ہے عبدالرحمن صاحب کیا اس چینج کے ساتھ کوپ اپ کرنا یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمارے بڑی اس پہ ہیڈلائنز بنی ہم نے بھی کئی پروگرامز کیے لوگوں نے اس کی تیہ میں جانے کی کوشش کی کہ طلاق اتنی عام کیوں ہوتی جا رہی ہے پہلے چاہے بہت زیادہ toxic marriage کیوں نہیں ہے domestic abuse کوئی نہیں ہے جو کہ بلکل نہیں ہونا چاہیے لیکن لوگ حد تل امکان کوشش کرتے تھے because there was a stigma attached to divorce now that stigma is going away but my real question is are people happier دیکھیں اس کا سوال تھوڑا complicated ہے ہم میں اپنی دین کی طرف جاتے ہیں کہ اسلام even دو طلاقی جادت دیتا ہے مگر ہمیں کسی بھی extreme پہ نہیں ہونا چاہیے میانہ روی کا درست دیتا ہے اسلام ہمیں بھی میانہ روی پہ رہنے چاہیے بیلنس لائف ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ طلاقیں ہونی چاہیے نہ کہیں پہ جنویلی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے طلاق کی تو وہاں پہ طلاق کا option ہونا چاہیے مگر پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ طلاق سے بچا جائے اور جو اپنے بات کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں جو سلو چینج ہوتا ہے it's easier to accept ہم آہستہ آہستہ بڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں یوزیلی بہار کی فلمیں دیکھتے ہیں ان کا محول وہاں پہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں طلاقیں بڑی آرام سے ہو جاتی ہیں مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اور obviously school going تھے hall you know پریزینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لڑکے اور لڑکیاں دوس اس طرح کے نہیں ہوتے what is this it was very alien to us کہ ایک تو لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ independently اپنے apartments میں رہ رہے ہیں پھر اتی فرابانی سے ایک دوسرے کے ساتھ time spend کر رہے ہیں but today it has become a very common norm in our society جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس چیز کو پریکٹرز بھی کرتے ہیں جب ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں دوسری میں دو باتیں اس وقت کروں گی اسی ٹوپک کے حوالے سے پہلی بات یہ کہ جو لوگ کیا کہیں گے سے جو ہم نے بریک فری کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نے while گروئنگ ہم نے ان کو بھکتا یا ہم نے تکلیف اس میں محسوس کی تو ویٹ ٹائم ہم نے ان چیزوں پہ دھیان دینا چھوڑا جیسے سل پہ مسالہ پیسنا چھوڑا کیونکہ بلینڈر آ گیا تھا لگا اچھا سانی اس میں روز کھانا پکانے سے بہتر ہے کہ فرچ خریب لیا جائے سمیلرلی آپ کو لگا کہ لوگوں کی باتوں پہ دھیان دینے یا لوگوں کی مرضی سے اپنی زندگی کے فیصلے چینج کرنے سے بہتر ہے جن کے بعد میں نتائج بھکتے ہیں بہتر ہے کہ اب اپنے فیصلوں کو خود لیا جائے اور اپنی سب ان لوگوں کو مدنظر رکھا جائے جو ڈائریکٹ افیکٹڈ ہوں اس فیصلے کے بعد مابش یہ بڑی انپوپلر لوگوں کو لگے گی اور شاید ہم ایسے کئی لوگ ابھی بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ live-in relationships یا بغیر شادی کے مرد اور خاتون کا ساتھ رہنا شاید یہ alien بات ہے لیکن یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہونے لگے لیکن درائنگ لائن آپ کی values کیا ہیں کیا اقدار کی اجازت دیتی ہے آپ کا ریلیجن whichever ریلیجن کیا اجازت دیتا دوسرے میں آپ سے کہتا ایک ایک اگر بات بہت امپورٹن ریلو کیا کریں گے آپ جانتی ہوں گی ایک سیکھولوجی term ہوتی اس کو کہتے ہے spotlight effect ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تمام لوگ ہمیں کو دیکھ رہے ہیں ہماری بارے میں ہم ہنڈی پرسین کے بجائے سیف 20% ان کو اثر پڑھ رہا ہوتا ہماری زندگی میں actually کیا رہے مگر ہم لوگوں کی validation کے لئے جی رہے ہیں ہم نے آپ کو ایسے اٹائر میں دیکھا جو شاید ان کے لئے acceptable ہے جنس پہنی یا ویسٹرن پہنی تو آپ کے بارے میں رائے تو کائم کی جائے کی کئی کئی آپ کتے چیاریٹیبل ہیں پانچ پکے نمازی ہیں نہیں رائے اسی چیز پہ پہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے اب دیکھو جیسے یہ ایسی وات ہے کچھ پیشلی تنا میں پیشلی دورٹر میں نے کہ میرے timings ایسی ہیں بکیز ایم کنسلتان پیر میں جہاں جب ٹیوی چنل پیشلی 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 کوئی سوچتا کئی سوچتا 9 بجے فل اچھی انسان ہوں you have to learn how to ignore بہت دفاع لوگوں کا سوچ لیکن اگر میں واقی میں مطمئن ہوں تو پھر مجھے اس طرح سے اثر نہیں پڑنا چاہیے اپنی ویلیوز کو اپھول کرنا اس کی ایک بہت ہی ڈیفرن مصال ہمیں ویسٹ میں نظر آتی ہے دیکھیں وہ ساؤتیشن مسلم ہیں وہ ایک زیادہ ہوسٹائل انوائرمنٹ میں ہے جہاں پہ ان کو کوئی انڈسٹین نہیں کرتا وہاں کی وہ اقلیت ہیں وہاں کی وہ مائنورٹی ہیں لیکن وہ اپنی نماز کی زیادہ پابندی کرتے ہیں ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ پبلک پلیس میں بھی نماز ادا کر دیتے ہیں بغیر یہ سوچیں کہ لوگ کیا سوچیں گے بلکل آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں ہمارے ہمارے معاشرے میں ہمارا پاکستان کا معاشرہ ہے ہم سب سے منافق ترین لوگ ہیں ہم جیسے منافق شاید ہی دنیا میں یا دوسرے اسلامی ممالک میں ملتے ہوگے ہم لوگوں نے مذہب کا لبادہ اوڑ کر ہم نے سوسائیٹی میں ایک رولز بنا دیئے ہیں اور یہ رولز میرے خیال سے زیادہ تر خواتین کے لئے بنائے گئے ہیں جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ مغرب کے بعد خاتون جو ہے وہ گھر سے باہر نہ جائے تو یہ ہماری سوسائیٹی کا بنایا ہوا رول ہے یہ کہیں بھی ہمارے مذہب میں یہ شاید نے کہیں لکھا ہوا کہ خاتون جو ہے وہ مغرب کے بعد گھر پہ ہی ہو گھر سے باہر نہ جائے تو اگر دوسرے ممالک کی بات کی جائے تو میں نے ایسی کنٹریز وزٹ کی ہیں جو کہ اسلامی کنٹریز ہیں اور وہاں پہ ہم سے زیادہ اسلام کو فالو بھی کیا جاتا ہے اور اگر ان کا معاشرہ دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں سے یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جیسا گھٹن زیادہ جو معاشرہ ہے اس طرح کا ہے ہم لوگوں مسلم ممالک میں جہاں ٹیوریسٹ آتے ہیں دوسرے آئیڈنٹیٹیز یا نیشنالٹیز کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں عبد الرحمان ان کا جو دین ہے ان کے جو روزے ہیں وہ مشکل میں نہیں پڑتے اگر پبلک لی ان لوگوں کو کھانے کی اجازت دی جائے یعنی پبلک فوڈ لیکن ہمارے بڑا اچھا سوال کی آپ نے اس میں یہ بتانا چاہوں کہ ہم میں میرے خواہ سے ٹولرنس نہیں ہے کسی اور کو accept کرنے کا بلکل مادہ ہی نہیں ہے ہم ون پرشن بھی کسی کوئی دیکھیں کہ اسلام میں کتنے فرقے کتنے بن گئے چھوٹے چھوٹی چیزوں پہ آپ کو یاد ہو انگلیش نوول گولیور ٹرائیولز کر کے تھا اس میں دو قوم لڑی تھی تو بند آیا اس نے کہ بھئی کیوں لڑی ہیں تو اس نے کہ یہ ہم اسے نہیں ہیں یہ انڈا اوپر سائٹ سے توڑتے ہیں اس نے کہ نی ہم انڈا نی چھوٹے سائٹ سے توڑتے ہیں اور ان میں صدیوں سے جنگ ہوتی آرہی ہے تو یہ دکھانی کوشش کیا ہے کہ ہمیں ٹولرینس بلکل نہیں ہے میرے خیال ہے کہ ہماری تربیت ہوتی ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو کبھی بھی creative thinking out of the box think کر نے دیتے چھپ رہا ہوں جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو اور وہ پوچھتا ہے کیوں سوال نہیں کرتے باپ سے بس کرو ایسے آج سے 20 سال پہلے اماویش لوگ کہتے تے global village لیکن آج اس village میں موبیلیٹی بھی بہت آگئی پچھلے مہینے کہا گیا ساڑھے سات لاکھ لوگ پاکستان سے دوسرے ممالک میں گئے again western countries have been you know welcoming people with open arms if you have the right talents and skills تو ہر ملک ایک multi cultural multi ethnic identity national identity کی طرف جا رہا جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے سب کی value سب اقدار آپس میں یا تو clash کریں گے یا پھر وہ زیادہ tolerant ہو جائیں گے آپ کس طرف جاتے وے دیکھ رہے ہیں دنیا کو دیکھیں دنیا تو singularity کی طرف جا رہی ہے کچھ عرصے کے بعد دین چار languages ہی بولی جائیں گی زیادہ languages مادوم ہو جائیں گی جو ہم بہت پکڑ کے بیٹھے ہیں جی یہ language وہ language reality یہ ہے کہ انگلیش مینڈرین اور دو تین اور بڑی Arabic and French رہ جائیں گی اس کے علاوہ جب آپ کہیں یہ جو ہمارے پچھلے ہم بیس سال میں فرق دیکھ ہے اپنے سوسائیٹی میجر ریزن ہی ہم بہت بڑی جنریشن کا حصہ باہر گیا بار کے ملکوں سے بھی انفلوینس ہو کے مختلف قسم کی نیا فیشن جدید اگدار ہی سب لے دوسرا ہم کیونکہ ایکس پوز ویڈ میڈیا تو ہمارے پہناوے میں ہمارے انداز میں نظر لگا ابھی فوراں لگن 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 ان سے زیادہ انفلوینس ہو جائیں گے جب ہمارے جنریشن جن سے خوف ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ کہیں گے انداز وہ جنریشن تو جنریشن ہی ہو جائے گی سکافت میں آنے والی جنریشن بلکل ہی برباد اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بڑے مختلف دنیا میں رہیں گے یا وہ دنیا سے دور ہوں گے بلکہ ان کے بزرگ ہوں گے ہمارے اپنے اقدار اتنے سٹینڈرز ہلے ہیں دنیا بھر کو ہم نے دیکھا واہ ہے we are not very well grounded I think important چیز یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنی power ہے to make your own decisions and to actually trust your own instinct اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک compass لگایا ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی ہے ہم نے اپنے آپ سے جڑ کر رہنا اپنی زمین سے جڑ کر رہنا کسی چیز کے اوپر تنقید بڑھائے تنقید نہ کریں لیکن جو لوجک آپ کو سمجھ دیجئے گا send it to us in the boxes below اگر آپ اس کو social میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ